بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالی وصحبی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ارز علیه بالعشی السافنات الجیاد فقال انی احبابت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علیہ فتفغی مصہم بسوک والعاناک وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَعَلْكَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا سُمَّانَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِي اَهْدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّا كَانْتَ الْوَحَابِ اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّا كَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ مَوْلَا يَا سَلِّمْ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَلَىٰ وَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ لِخَلْقِ كُلِّهِمِ رَبِّ شِرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَخْلُ لُقْدَةً مِّلْلِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي الْمَاءِ اللَّهُ 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 حضرت سلمان علی نبی نعو علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے آپ کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی اور آپ کے والد اگرامی کی ریاست تھی حضرت دعود علیہ السلام کی سلطنت تھی اور بڑی مضبوط اور تقریر ریاست تھی تو فرمایا ہے عزو علیہ بلاشی السافنات الجیاد دل جھرے کے وقت شام کے قریب شای استبل کے چنے ہوئے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے معاینہ فرمانے کے لیے ملاحظہ فرمانے کے لیے تو اس میں کچھ دیر لگ گئی ایک ایک گھوڑے کا ملعظہ فرماتے رہے سورج غروب ہو گیا فقال انی احببت حب الخیر ان ذکر ربی تو انہیں فرمایا کہ اس مال اور اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی نے مجھے اللہ کی ذکر سے اس قدر بے گانہ کر دیا کہ میں اتنی دیر سے انہیں گھوڑوں کو دیکھ رہا ہوں اور معامولات چھوٹ گئے خیر سرمایہ کو مال اور دولت کو کہتے ہیں کہ میں اپنا سرمایہ دیکھتا رہا یہ میرا مال تھا یہ میں گھوڑوں کی ان کی خوبصورتی اور صحیح تلکر کاٹھ اور وہ دیکھتا رہا اور اتنی دیر ہوئی کہ سورج غروب ہو گیا فَتَفِقَتْ مَسْحَمْ بِسُوْكِ وَالْعَانَاكِ تو انہوں نے دوبارہ طلب فرما لیے اور ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر حد صاف کیے فرمایا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دی انبیاء علیہ وسلم کا نہ صرف قلبِ اثر بلکہ وجودِ اثر نہ صرف ذاکر ہوتا ہے جو چیز نبی کے وجود سے مس کر جائے وہ بھی ذاکر ہو جاتی ہے انبیاء کے شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا لباس ان کے نالین مبارک ہر چیز کوئی لاتھی ہاتھ میں رکھتے ہیں یہ کوئی چیز جو ان سے بدن سے مس کرتی ہے وہ ذاکر ہو جاتی ہے نبی علیہ السلام ناکہ پر سوار تھے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ردیف تھے حضور کے پیچھے بیٹھے تھے وہ ذرا بھاری جسم کے تھے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکریف نوت اس طرح پیچھے ہٹ کے پیٹ کو کھینچ کر بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ کر کے کھینچ کے انہیں ساتھ لگیا اور فرمایا میرے ساتھ مس ہوتے رہو جو چیز میرے بدن سے مس ہو جاتی ہے اس پر دو دو خہرام ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ کوئی ذکر چھوٹ گیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے اللہ کے نبی تھے ذرا ذرا وجود کا ذاکر تھا ذاکر گر تھا لیکن توجہ تو گھوڑوں کی طرف رہی تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ اتنی دیر میں یہ مال و دولت ہی ہے دنیا کا حسن ہے تو میں اس میں کھو گیا تو آپ نے سارے اللہ کی راہ میں زبا کر کے قربان کر دیا یہاں علماء اکھ فرماتے ہیں کہ ذکر میں معمولات میں کبھی سستی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی چیز صدقہ کی جائے خیرات کی جائے اس کا کفارہ دیا تھا ہمارے ہم دیجئے رواد ہے نا کہ معمولات سے کہتے ہیں آج فرصت نہیں ملی نا سے لیکن حق یہ ہے کہ آپ کے جو ذکر اذکار کے معمولات ہیں اگر وہ چھوٹیں ہیں تو مستحصن یہ ہے کہ صدقہ دیں اللہ کریم سے معافی چاہیں اور آئندہ چھوٹنے نہ دیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانِ أَلْقَيْنَا لَا كُرْسِهِ جَسَدًا سُمَّعَنَا ہم نے سلیمان علیہ السلام پر ایک آزمائش ڈال دی دیکھیں کبھی یوں بھی ہوتا ہے انہیں خود بھی احساس ہو گیا پھر انہیں کفارہ بھی دیا اور تمام گھوڑے قربان بھی کر دیئے لیکن پھر بھی فرمایا کہ پھر بھی آزمائش آگئی تو معمولاتیں دیئے فرض نماز تو فرض ہے نا نماز روزہ حجز اقات یہ تھے فرض چھوڑنا تو دور کی بات ہے آپ جو معمولات منہ لیتے ہیں کوئی شک تلاوت کرتا ہے روزانہ آدھا پارہ پڑتا ہوں پارہ پڑتا ہوں دس دس پارے لوگ روزانہ پڑتے ہیں جو معمولات منہ لیتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں صبح شام اس پہ اتنا اتنا وقت لگاتے ہیں جب وہ چھوٹتے ہیں تو وہ چونکہ فرض نہیں ہے اس لئے گناہ تو کوئی نہیں فرض کے چھوڑنے میں گناہ ہے جو چیز فرض جو عبادت فرض نہیں ہے چھوٹ جائے تو گناہ تو کوئی نہیں لیکن دنیا کی آزمائش آ جاتی ہے مسئیبت آ جاتی ہے یہاں آپ ان سے جو ذکر چھوٹا تو وہ نفلی ذکر تھا یہ تو نہیں کیونکہ آپ کی نمازیں خدا نہ خاصتا قضاء ہو گئیں انہوں نے کہا یا رہ سر پڑھ گئے بیٹھیں اور مغرب تک گھوڑوں میں ہی لگے رہے ہیں متوجہ اللہ نہیں یہ کیا بات ہے تو اس کا کفارہ بھی انہوں نے سبقہ بھی دیا سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اس کے باوجود لَقَدْ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانِ ہم نے سلیمان علیہ السلام پر آزمائش بھیج دی وَلْقَيْنَا لَا كُرْسِهِ جَسَدًا ایک بیکار نکمے سے آدمی کو ان کا تخت عطا کر دیا قرآن کریم کی اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتائی کہ کیا ہوا حدیث شریف میں اس کی تفصیل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی لہذا جتنی کہانیاں اس زمرے میں ملتی ہیں بہت تو یہودیوں کی ہیں اسرائیلیات ہیں کچھ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں کوئی حقیقی تعبیر نہیں ملتی صرف اتنا ملتا ہے کہ کسی نہ اہل آدمی کو ایک دھڑ ڈال دیا یعنی جو کسی کام کا نہیں تھا جو بندہ جس کام کی اہلیت نہیں رکھتا اس کے لئے وہ بیکار ہے تو فرما ان کی آزماش کے لئے ہم نے ایک نکم بیکار آدمی کو جو یہ اہلیت نہیں رکھتا تھا ان کی سلطنت عطا کر ان کے تخت پر بچھا دی سمان آب انہوں نے پھر بہت بڑی توبہ کیا پھر رجوع اللہ کیا پھر توبہ کی پھر اللہ کریم سے معافی چاہی اور اللہ کریم نے وہ آزمائش ختم کر دی کسی طرح بھی گیا وہ بندہ ٹل گیا آپ کی حکومت آپ کو واپس مل گئی اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک بہت بڑی سلطنت اور ریاست جکبار کی ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی بیکار نے کمہ سا بندہ وہاں سلطان بن کے بیٹھ جائے تھے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تو اس کا حال انہوں نے کیا کیا سمان آب اور اللہ و ظہری کی بارگاہِ الہی میں اور اقرار کیا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا جو ہو گیا حالانکہ وہ ساری عبادات نفلی تھی کردکار نفلی تھی تو یہ بھی یاد رہے کہ نفلی اذکار جو نصیب ہوتے ہیں ان کے اپنی اہمیت ہے اور اگر چھوٹ جائیں تو دنیا بھی مصیبتیں ضرور آتی ہیں چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی کالا رب اغفر لی یا اللہ مجھے بخش دے بنا نہیں تھا ترکِ اولا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے بخش شاہی کہ یا اللہ یہ معاف فرما دے اور پھر دعا کی وَحَبْلِ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِا عَدٍ مِنْ بَعْدِي مجھے ایسی سلطنت ایسی بادشاہی ایسی ریاست دے کہ جو میرے بعد کسی کی شایانِ شان نہ ہو پھر کسی کو نصیب نہ ہو پھر کوئی ایسی بادشاہی کسی کو نہ ملے بے شک آپ بہت بڑے عطا کرنے والے ہیں کوئی آپ کی مثل نہیں کوئی آپ کی مثال نہیں آپ جو چاہیں عطا فرما دیں مجھے ایسی حکومت و سلطنت ایسی ریاست عطا کر دیں کہ پھر دنیا میں میرے بعد کوئی اس کا تصور بھی نہ کر سکے رب کریم فرماتے ہیں ہم نے قبول فرمائی فَسَقْرْنَا لَهُ الرِّيَّةَ تَجْرِيبِ اَمْرِهِ ہم نے جن و انس درندے پرندے حیوانات اس کے ساتھ ہواوں کی ان کا ان کی حکومت میں دے دیا ہوا بھی ان کے لئے مسخر کر دی جو ان کے حکم سے چلتی تھی تجریبِ اَمْرِهِ رُخَانْ حَسُ وَعَسَاب اور نہ صرف چلتی تھی انہیں جہاں جانا ہوتا تھا وہاں انہیں اٹھا کے لے جاتی تھی یہ جو ہوای جہاز کا تصور ہے یہ بھی وہاں سے ملتا ہے کوئی اتنا بڑا وہ تھا ان کا اڑنے کا جو اسے آپ ہوای جاز کہیں یا اڑنکھا ٹولا کہیں یا کوئی نام رکھ لیں کہ وہ اپنے اہلِ دربار اور لاؤ لشکر سمیت اس پر سوار ہو جاتے اور ہوا کو حکم دیتے ہوا اٹھا کے لے جاتی مہینے بھر کی راہ قرآنِ کریم میں آتا ہے کہ وہ مہینے بھر کی راہ ایک سات میں لمحہ بھر میں تیہ ہو جاتی تھی اسی تصور کی آج مختلف صورتیں ہیں اور آج بھی جو ہوای جہاز اڑ رہا ہے اسے صرف ہوای اڑاتی ہے یہ ہوای جہاز کی انجن کا صرف ایک کام ہے کہ آگے سے ہوا وصول کرتا ہے بڑی تیزی سے اور اسے بڑی تیزی سے پیچھے چھوڑتا ہے وہی ہوا جو ہے وہ جہاز کو اڑائے پھرتی ہوتی تو فرمایا ان کے پاس کوئی انجن مشین نہیں تھی ہوا کو حکم دیتے تھے تو ان کے تخت کو اٹھا لیتی تھی اور لولش کر سمیت جہاں حکم دیتے تھے پہنچا دیتی تھے وَسَقَّرْنَا لَهُ الرِّ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تجریب امرہی جو ان کے حکم سے چلتی تھی رقان ہے سوہ صاحب جہاں وہ چاہتے وہاں پہنچا دیتی وَسْقِيَاتِينَ كُلَّ بَلْنَعِمْ وَغَوَاسِ اور ہم نے بڑے بڑے جنات سرکش جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا اور ان میں کچھ ایسے تھے جو محل تعمیر کرتے تھے کچھ ایسے تھے جو سمندروں میں خوتے لگا کر جوہرات اور موتی نکال لاتے تھے وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْوَادِ اور ایسے بھی تھے جو نے سلیمان علیہ السلام زنجیریں پہنا کر قید کر دیتے تھے انسانوں پر تو آپ کی ریاست تھی ہی حیوانات پر بھی اللہ نے عطا کر دی ہوا پر بھی عطا کر دی نواتات پر بھی عطا کر دی جنات پر بھی عطا کر دی اب اللہ کے نبی ہیں اور حکمران بھی ہیں شہنشاہ بھی ہیں بہت بڑی ریاست بھی ہے جنات کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا لیکن پھر بھی اتنے سرکش تھے کہ سلیمان علیہ السلام بھی انہیں زنجیریں پہنا کر قید کر دی اس کے باوجود سرکشی کر دی اور یہ جو نتھو پتھو ایرہ غیرہ اور کوئی دعویٰ کیے پھرتا ہے میرے جن تابع ہیں یہ کس کھیت کی مولی ہیں یہ اندازہ کریں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اللہ نے جن ان کے تابع اس کے باوجود ان سے سرکشی کرتے تھے حتیٰ کہ وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے تو یہ جو ٹکے ٹکے کے لوگ اور روپیہ روپیہ مانگ کر رات دن بسر کرتے ہیں گدا کر کے یہ کیسے جنوں کو قابو کیے بیٹھیں یہ سارے خرافات ہیں بکواس ہیں کوئی جن وین قابو ان سے نہیں ہوتے شیطان ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں جنہیں یہ عامل کہتے ہیں عامل کون سے مخلوق ہے انسان مخلوق ہے جن مخلوق ہے فرشتہ مخلوق ہے یہ عامل نام کی مخلوق نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی نہیں یہ عامل کیا ہے یہ میرے عامل ہیں یہ عامل سارے شیطان ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم نے جن قابو کیا ہے شیطان سمجھ جائے کہ ایک بندہ قابو آ گیا اب اس کے کہنے پہ کچھ تھوڑے موڑے شوب دے کر دو تاکہ اسے ہتھیار بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے آپ کسی عامل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس جانے والے نے ہدایت پائی کبھی نہیں اگر ہدایت پر بھی تھا عامل کے پاس گیا گمراہ ہو جائے بیدات میں شام چلا جائے گا گناہوں میں چلا جائے گا برائی میں چلا جائے گا تو یہ سارے شیطانی تماشے ہیں اور یہ کہنا لوگوں کو عظمت الہی کا احساس نہیں رہا ہمیں یہ اندازہ نہیں رہا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کی قدرت کتنی کامل ہے اور اس کی ہر چیز پر گرفت کتنی ہے پھر بڑے آرام سے کہہ دےو جی میری تو نوکری کسی نے بند کر لی میری تین سال ہوئے اولاد نہیں ہوئی چار سال ہو گئے کسی نے بند کر لی جس روح کو اللہ نے پیدا کرنا ہے اسے روکے گا کون اور جس کو اس نے پیدا نہیں کرنا اسے لائے گا کون یہ نہ کسی سے بند ہوتی ہے نہ کھلتی ہے ہر متنفس کا اصل سے ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے کون دنیا پہ جائے گا کتنا عرصہ رہے گا کیسا ہوگا اچھا برا چھوٹا بڑا خوبصورت بدصورت اکل مند یا بے ہو کیا ہوگا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلم خوشک ہو چکے اللہ کے پروگرام کے مطابق چلتا رہتے ہیں ہاں بندے کے پاس ہے دعا کریں نیک اولاد کے لیے اسی اللہ سے درخواست کریں اولاد ہوگی نہ ہوگی مانگنے کا جو عجر ہے وہ تو ملے گا دعا کا عجر تو ملے گا اور دعا ایک درخواست ہوتی ہے یہ بھی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے میں نے اتنا عرصہ دعا مانگی قبول نہیں یار دعا تھی حکم تھا جو تم نے دیا وہ حکم تھا کہ اس کی تعمیل ہونی چاہیے تھی حکم نہیں تھا تو دعا تو ایک درخواست ہوتی ہے مالک کی مرضی سن لے اس کی لیکن وہ کوئی دعا رد نہیں فرماتا ہر دعا قبول کرتا ہے کبھی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی وقف آ جاتا ہے کچھ دیر ہو جاتا ہے کبھی جو ہم مانگ رہے اس کے بدلے اس سے بہتر چیز دے دی جاتا ہے نہیں تو آخرت کے لیے اللہ کریم رکھ لیتے ہیں میدانِ حشر میں اس کا بدلہ اس کو دیں زائع نہیں ہوتی دعا کریں علاج کریں دوائی لیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی خراب ہے نظام جسم کا تو اس کی اصلاح کے لیے دوائے لیکن یہ وہم کرنا فلان نے بند کر دیا فلان نے روک دیا فلان عورت نے رکبا دیا فلان بابی نے یہ سارے فضول باتیں ہیں اب سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیئے جن اللہ نے اللہ کریم ہی بتا رہے ہیں اس کے باوجود ان کی بھی نافرمانی کرنے سے بات نہیں آتے تھے اور وہ نے زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیتے ہیں حازہ اتاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب فما یہ ہماری اتا ہے یہ ہماری بخش ہم نے اتنا وسیع ملک اور اتنے اختیارات آپ کو اتا کر دی اب آگے ان چیزوں کو بندوں تک پہنچانا ہم نے آپ پر موقوف کر دیا میری مخلوق میں سے لوگوں کو انصاف پہنچائیں لوگوں کو ان کے حقوق پہنچائیں یہ اب آپ کے اختیار میں ہے اب یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ آپ نے کس طرح پہنچائے حق ادا کیا یا نہیں کیا جو حکومت واقعی اللہ کا احسان ہوتی ہے اگر اللہ کے قرب کے لیے اللہ کی اتاعت کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاظ کے لیے پھر وہ اللہ کی امانت بھی ہوتی ہے اللہ کا انعام بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے کہ چیزیں آ کر حکمرانوں کے ہاتھ میں اٹک جاتی ہیں مخلوق تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ کتنی دیانت اور امانت سے لوگوں کے حقوق ان تک پہنچاتے ہیں اور یہ سمجھ لینا کہ مجھے حکومت مل گئی اب میں اتنے لوگ میرے غلام ہو گئے میں جو چاہوں ان کے ساتھ کروں انہیں کچھ دوں یا نہ دوں یہ درست یہ صحیح سوچ نہیں ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا یہ اس وقت پتا چلے گا جب کروڑوں لوگ میدان حشر میں دامن پکر کر کھڑے ہوں گے کہ میرا حق بھی نہیں دیا میرا بھی نہیں دیا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا میرے بچوں سے انصاف نہیں ہوا پتا تب چلے گا وہی بات یہاں ہو رہی ہے یہ ہماری اتا ہے ہم نے آپ کو اختیارات دے دی یہ حکومت دے دی سلطنت دے دی وسائل پہ آپ کو اختیارات حاصل ہیں اسباب آپ کے قبضے میں فاملن نو امسک بغیر حساب اب آپ کتنا کس کو دیتے ہیں کتنا نہیں دیتے اب یہ آپ کی اختیار میں ہے اور فرمایا وہ تو میرے نبی تھے نا صرف بادشاہ نہیں تھے ہم نے تو بے حساب انہیں کوئی حد حساب نہیں جتنی نعمتیں ہم نے ان کے قبضے میں دے دی اور فرمایا آپ بندوں کے اور میرے درمیان وصیلہ آپ آگئے ہیں اب یہ میری نعمتیں آپ کے قبضہ میں ہیں آپ انہیں ان کی مستقین تک کیسے پہنچاتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے پھر فرمایا انہا لہو اندنا لظلفا وحسنا مغاب فرمایا بے شک ان کے لئے ہمارے پاس ایک خاص مقام قرب اور بہت خوبصورت انجام ہے اللہ کے نبی ہیں پوری دیانت سے پوری امانت سے مخلوق میں سے ایک ایک فرد کا حق اس تک پہنچائیں گے اس پر بخشش کریں گے عطا کریں گے حق سے زیادہ دیں گے کسی کے حق میں کمی نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کا مقام قربِ الٰہی ہے واصل باللہ ہے اور نیک انجام ہے ان کا حسنا مغاب بہت نیک انجام اسی طرح فرمایا کہنا میرا بندہ کہنا کہ مانے بدل جاتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیز دیگر جسے جب وہ بندے کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے تو پھر مانی پھر اس کے قرب کا اور اس کی کمال کا اور اس کی منازل کا اندازہ ہوتا ہے تو فرمایا ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کا ذکرِ خیر فرمائیے بتائیے لوگوں کو اللہ کے مقرب بندوں نے کون کون سا حال بسر کیا ایک طرف دیکھئے کہ ان کے پاس موروسی سلطنت تو ریاست تھی اللہ نے عزمائش ڈالی تو چھننے میں بکت نہیں لگے کچھ نالایک سا بے وقوف سا بندہ ان کے تخت پر قابض ہو اور پھر واپسی میں بھی تاخیر نہیں ہوئی جب اللہ نے دینا چاہے تو اس کا علاج انہ نے کیا کیا اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ یہ عزمائش ہے مجھے اس سے معاف فرما ہمارے دوسرے بندے کا ذکر کی عبدنا ہمارا بندہ عیوب علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام کو عجیب سی کو بیماری لگ گئی بہت بڑا خاندان تھا بہت بڑے خوشحال تھے کاروبار تھا کاروبار ختم ہو گیا خوشحالی رخصت ہو گئی خاندان کے افراد موت کی وادی میں چلے گئے ایک اہلیہ ساتھ رہ گئی سارا خاندان مر گئے آپ اس قدر بیمار ہوئے کہ حرکت کے قابل نہ رہے وہ اہلیہ محترمہ مزدوری کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور جو عجرت ملتی اس سے ان کا علاج کی کوشش بھی کرتی ہیں اور ان سے خوراک بھی ہیں حتی کہ بدل مبارک پر اس طرح کے پھوڑے فنسیاں نکل آئے کہ لوگوں نے گاؤں سے الگ کر دیا شاہر سے باہر نکال دیا تو صبر و شکر کے ساتھ بسر کرتے رہے لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی اہلیہ محترمہ کو کہیں شیطان ملا بڑے روپ دھار کر اور بڑا نیک بن کر ہلیہ شلیہ بنات اور کہا بیٹا میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں وہ پڑھ کر انہیں دم کرو ٹھیک ہو جائیں وہ جب آپ کے پاس واپس پہنچیں اور انہوں نے عرض کی حضرت سے کہ مجھے ایک بزرگ ملے تھے اور انہوں نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں کہ یہ آپ پر دم پڑوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی تھے فورا پہنچان گئے یہ تو شیطان کی باتیں تو انہیں بڑا دکھ لے گا کاروبار ختم ہو گیا برداشت کر گئے خاندان سارا موت کی گھاٹی میں اتر گیا برداشت کر گئے بچے بیٹے بیٹیاں بیویاں سارا بھائی سب چلے گئے اکیلے رہے گئے ایک اہلیہ محترمہ ساتھ رہ گئی بدن چھلنی ہو گیا اہل شعر نے شعر سے باہر نکال دیا لیکن جب شیطان نے کوشش کی ان کی اہلیہ مبارکہ کو بہکانے کی تو برداشت نہیں یہ اللہ یہ دن بھی آنا تھا کہ شیطان نے مجھ پہ بھی بار کرنا تھا ہم تو ساری عمر روتے رہتے ہیں کہ میری فلان گائیں مر گئی فلان بحیس مر گئی فلان مکان چلا گیا کسی چیز کی بھی پروان اللہ کے نبی نے نہیں کی لیکن جب شیطان نے مداخلت کرنا چاہیے تو چیخ اٹھے گی یا اللہ یہ دن بھی آنے تھے شیطان کی اتنی جرت فرمائید نادا ربہو فوراں اللہ کو بکاراکی یا اللہ یہ شیطان کی اتنی جرت انی مصنی الشیطان بنصب آج تو الشیطان بھی مجھ دکھ دینے لگا یا اللہ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے بندوں میں اور ہم میں کتنے فاصل ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا جواب دیں گے کیا سرمایہ ہوگا قبر میں ہمارے پاس ہم ساری زندگی ان چیزوں کو روتے رہے جو ہماری ہیں ہی نہیں ہم نے چھوڑ کر مر جانا جو ہماری دولت تھی وہ اللہ سے تعلق تھا ذرا اس طرف شیطان نے کوشش کی ہم بڑک اٹھے پس نہیں کتنے برس تکلیف میں گزارے بہت بڑا خاندان تھا سارا خاندان فوت ہو گیا بہت بڑی ریاست اور بہت بڑا کاروبزنس تھا کاروبار تھا تباہ ہو گیا صحت چلی گئی چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے جسم چلنے ہو گیا لوگوں نے شہر بدر کر دیا کوئی فریاد نہیں لیکن جب شیطان نے کوشش کی تو فرمایا اتنا میں اتنی جرت ہو گئی ہے شیطان کو کہ یہ میرے معاملات میں بے آ گیا فوراً اللہ کو بکارا اب تو شیطان مجھے تکلیف دینے لگا ہے یا اللہ اور اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے دیکھیں سب کچھ دنیا کا چل گیا تو آپ کو دکھ نہیں پہنچا شیطان نے کوشش کی مشورہ دینے کی تو فوراً تھی خوش تھی اللہ ہمیں ہدایت دے ہم سارا دن شیطان کے مشوروں پر عمل کرتے رہتے ہیں اور ایک دول نہیں گر جائے تو اس کے لیے روتے ہیں دنیا کا نقصان ہو جائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں فرائض چلے جائیں رمضان کی برکتیں چلی جائیں حد چلا جائے لقات نہیں دیں گے سود کھاتے رہیں گے انسانی زندگی کے کمال کے کون سے پہلے ہیں یہی انبیاء نے روشن فرمایا ہے اللہ پاک کرونوں کرونوں رحمتیں فرمایا ان پر کیا مقدس عروا تھی اللہ کریم نے فرمایا یادا اللہ کو بڑی پسند آئی کہ صبر کرتے 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 جب میری تعلق کی بات آئی تو فورا جیخٹ فرما ارکوز برجلک زمین پر پاؤں ماریں کیا قادر ہے وہی زمین پر تھی جس پر کتنے عرصے سے پڑے ریویریاں لگ رہے تھے رمیاء زمین پر پاؤں ماریں ارکوز برجلک آزا مقتصل امبارد وشلاب دیکھو چشمہ جاری ہو گیا ہے اس سے نائیں بھی اور پیئیں بھی مددار بھی ہے ٹھنڈا پانی ہے اور اس سے خوب مل کر نائیں اور یہی پانی پیئیں جب آپ اس سے نائے پانی پیا تندرست تو توانا ہو ساری بیماری بھی چلی گئی اور قوتیں بھی واپس آگیں جوانِ رانہ بن گئے اب فرمایا پھر ہم نے یہ کیا پھر ہم نے ان کے خاندان کو اتنی ترقی دی کہ جتنا پہلے تھا جو موت کی نظر ہو گیا تھا اس سے دو گناہ قبیلہ بن گیا ان کا بیٹے پوتے پوتیاں بیٹیاں ہم نے ان کا خاندان بھی نے کمبہ بھی اتا فرما دیا اور اتنا کہ وہ پہلے سے دو گناہ ہو گیا رحمتا من نا یہ ہماری رحمت تھی ہم اس طرح آتا کرتے ہیں وَذِكْرَا لِوْلِلَّا الْبَابِ اور جن کی اکل سلام آتا ہے اس میں ان کے لئے نصیت ہے کہ دارِ دنیا اللہ عطا فرمائے اختیارات اللہ عطا فرمائے جائز حلال وسائل سے اور حلال وسائل پر خرش کرنے کیوں تو یہ اللہ کی عطا ہے کوئی نیک آدمیوں کا مفلس ہونا ضروری نہیں ہے ایک تصور ہمارے ہیں یہ بھی ہو گیا کہ نیک وہی ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے روکھا سوکھا کھاتا ہے نہ اس کے پاس کپڑے ہیں نہ جیتا ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ کے نیک بندے ہر حال میں ہیں غریبی میں بھی ہیں امیر بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں فقیر بھی ہیں بات اللہ سے تعلق کی ہے کہ بادشاہ ہیں تو بادشاہی میں تعلق بحال ہے فقیر ہیں تو فقیرے میں اللہ کا تعلق بحال ہے بات تعلق بھی اللہ کی ہے دنیاوی معاملات سب کے ساتھ چلتے بدلتے رہتے ہیں صحت بیماری امارت غریبی اقتدار و اختیار اور بے اختیار یہ سارے چلتے رہتے ہیں یہ الگ نظام ہے یہ چلتا رہتے ہیں ہاں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اقتدار میں ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں اقتدار میں نہ ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تعلق اپنا قائم رکھتے ہیں بیمار ہوں تو بھی تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے صحت مند ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو فرمایا ہم نے انہیں صحت بھی دی جوانی بھی لٹا دی مال و اسباب بھی عطا کر دیا کمبہ اتنا بڑھایا کہ پہلے سے دو گناہ ہو گیا یہ ہماری رحمت تھی وَذِكْرَ عَلِهُ لِلَّهُ الْبَابِ اور جس میں کوئی اکل خرد باقی ہے اس کے لیے اس میں بڑی نصیت ہے کہ رزق اور اقتدار اور بقار کے لیے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ نہیں ملتا یہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرو اب آپ کو جب وہ بات آ کر اہلیہ نے بتائی تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور کہیں لے گے مجھے صحت ہو گئی تو میں تجھے سو کوڑے ماروں ہا شیطان کا پیغام لے کر میرے پاس آگئی ہو اب اس بچاری کا وہ تو نبیہ نہیں تھی قصور تو نہیں تھا اس کا اس نے سمجھا کوئی نیک بندہ ہے مشورہ دے رہا ہے لیکن آپ نے بہت محسوس کیا اگر مجھے اللہ نے صحت دی میں تجھے سو کوڑے ماروں گا اللہ کریم نے فرمایا اب آپ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم ہے میں تجھے سو کوڑے ماروں گا تو قسم توڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ اپنی قسم پوری کریں لیکن ایسا کریں کہ سو تنکے لے لیں جیسے بہاری کے تنکے ہوتے ہیں ان کا ایک مٹھا بنا لیں ایک بار انہیں مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی قسم بھی توڑیں نہیں ہمارے ہم تو قسم مزاق بن گئی ہے نا ہم تو بیسے بات کرتے ہیں روہ روی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایسا ہے یعنی وہاں ضرورت نہیں ہوتی اگلہ مطالبہ نہیں کہا رہا ہوتا کہ قسم کھاؤ ہم روہ روی میں ہمارا تو یہ طرز تخاطب بن گیا ہے نا حالانکہ قسم کھانا اور پھر یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں تھا اللہ کریم نے اس کی صفائی دی اور ہیلہ بتایا اس بچاری کو کیا پتا تو ان کی خیرخائی میں وہ بات لے آئی پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ قسم پوری کرنا اچھی بات ہے یعنی آپ نے ایک کام کے قسم کھائی وہ کام نہیں ہوا تو جو قسم کھائی تھی وہ پوری کرنا اچھی بات ہے یا ایسا ہیلہ کریں کہ الفاظ پر عمل ہو جائے وہ قسم کھائی تھی سو کوڑیں ماروں گا فرمایا سو تین کے اکٹھے کر لیں ایک مٹھا بنا رہے ایک ہی بار مار دیں تو وہ قسم آپ کی پوری ہو جائے گی فرمایا اصل تو قسم کھاؤ نہیں قسم کھاؤ تو وہ پوری کرو اور اگر وہ بات صحیح نبی ہو ویسا نبی ہو ان کا جرون تو ثابت نہیں ہوا تو پھر بھی قسم پوری کرو یا قسم کھاؤ ہی نہیں سو فرما خوز بیدے قد اقسن فضرب بھی آپ سو تین کے ایک مٹھا تیلیوں کا جھاڑو کی طرح بنا لیں وہ ایک ہی بار انہیں مار دیں آپ کی قسم پوری ہو جائے گی وَلَا تَخْنَسَ اور قسم توڑے نہیں اللہ کی قسم توڑنے کی جورت نہیں کرنی جائے آپ کھائیں نہیں یا پھر وہ بات پوری کے لئے اس پر قسم کھائی ہے چونکہ آپ نے اللہ کو درمیان میں گواہ مقرر کیا ہے اِنَّا وَجَدْنَا هُسَابِرَا نِمَلَبْدْ اِنَّا هُوَبْا ہم نے انہیں بہت سبر والا پہا ہے دنیا کی ہر مصیبت آئی صحت گئی خاندان گیا دولت گئی مکان گیا گھر بار گیا اللہ کا سبر شکر کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَا هُسَابِرَا اب اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرا کیا ہی سبر کرنے والا بندہ نِمَلْعَبْدْ کتنا پیارا بندہ تھا میرا اللہ کے بندوں کی شان ہے اب یہ بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو وہ فرما رہا ہے کہ کیا پیارا بندہ تھا اِنَّا هُوَبْا وہ ہر حال میں میری طرف متوجہ رہنے والا بہت ہی پیارے بندے تھے بہت ہی سبر کرنے والے تھے اور ایسے بندے تھے کہ ہر حال میں میری بارگاہ میں آزر رہتے تھے ہر حال میں متوجہ رہتے تھے اللہ اللہ اسی طرح وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاكُوبِ اُلِلْعَيْدِ وَالْلَبْسَارِ میرے دوسرے بندوں کا بھی ذکر فرما دیجئے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے عِسَحَاق علیہ السلام تھے یاکوب علیہ السلام تھے اُلِلْعَيْدِ وَالْلَبْسَارِ جنہیں میں نے طاقت بھی دی تھی قوت والے بھی تھے اور صاحبِ بصیرت بھی تھے دانشمند بھی تھے معاملہ فہم بھی تھے دنیا اور آخرت کی ضرورتوں اور ان کے حصول اور ان کے طریقے اللہ سے تعلق اور مخلوق سے تعلق یہ ساری باریکیاں وہ جانتے بھی تھے اور میں نے انہیں قوت بھی دی تھی صاحبِ قوت بھی تھے صاحبِ اقتدار بھی تھے اور کس طرح انہوں نے پھر اطاعت کے حق ادا کی ہے اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَارْسَةٍ ذکرت دار کمال کیا تھا ان کا فرمایا بستے اس دنیا میں تھے جیتے آخرت میں تھے اور یہی اسلام ہے کہ بسر اسی دنیا میں کرنا ہے لیکن جینا آخرت میں ہے کھانا یہیں کمانا ہے لیکن اس طرح نہیں کمانا کہ آخرت حراب ہو جائز وسائل سے کمانا ہے حلال کمانا ہے یہی کھانا کھانا ہے لیکن حرام اور مکرور نہیں کھانا ہے حلال کھانا ہے کیوں؟ اس سے آخرت کی تعمیر ہوتی ہے سارے کام وہی ہیں اسی دنیا کے کرنے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیاں مکان بیوی بچے ماں باپ بین بھائی سارے کام کرنے ہیں لیکن ہر کام آخرت کے لیے کرنا ہے اس سے دنیا تو ہوگی ہوگی آخرت بھی نصیب ہو فرمایے یہ میرے وہ بندے تھے جن کو میں نے اختیارات بھی دیئے اقتدار بھی دیئے لبوت سے سرفراز فرمایا علی العظم رسول اور صدیق بنایا انہوں نے اطاعت کا حق اطا کر دیا اور انہیں ایک خاص مرتبہ ہم نے اطا کر دیا تھا ذکر الدار ہمیں وقت آخرت ان کے روبرو رہتی تھی ہر کام آخرت کے لیے کرتے تھے دنیا کا فائدہ تو ہوتا ہی تھا آخرت کی تعمیر ہوتی تھی اور یہی اسلام ہے اسلام نے زندگی کی کسی کام سے نہیں روکا نہ کاروبار سے نہ تجارت سے نہ ملازمت سے نہ کھیتی باڑی سے نہ کھانے سے نہ پینے سے نہ سونے سے نہ جاگنے سے نہ شادی سے نہ گھر بنانے سے نہ سیاست کرنے سے نہ حکومت کسی کام سے نہیں روکا ہر کام جو ہو سکتا ہے کرو لیکن کرو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے متعدد تو دنیا کا کام بھی ہوگا تعمیر آخرت بھی ہوگا تو میرے یہ بندے تھے جنہیں میں نے بہت انچے منازل اور بہت انچی بلنیاں اطا فرمائی تھی میرے قرب کے منازل تھے میرے نبی تھے رسول تھے اللہ کے لیکن وہ آخرت کے لیے بھی دیتے تھے وَإِنَّهُ مِنْدَنَا عَلَمُ مِنَا الْمُسْتَفَيْنَا الْلَقِيَارِ اور یہ ایسے لوگ تھے کہ گنے چنے لوگوں میں ہمارے مقرب بندے تھے کتنی مخلوق ہے اللہ کے کب سے یہ قررِ عرض انسانوں سے آباد ہے اور کب تک آباد رہے گا کتنے عربوں کھربوں آئے گزر گئے کتنے ابھی باقی ہیں کتنے زمین پر بس رہے ہیں فرمائی اس اتنی مخلوق میں جو گنتی کے بندے ہوتے ہیں یہ انبیاء ان میں سے ہیں یہ میرے رسول تھے میرے نبی تھے اور میری مخلوق میں چنے ہوئے اور گنتی کے افراد میں سے تھے آپ اسماعیل علیہ السلام کا ذکرِ خیر کیجئے علیہ السلام کا کیجئے ذلکرِ کفر علیہ السلام کا ذکر کیجئے کل من اللہ خیار یہ سارے اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے سارے نبی چنے ہوئے ممتاز لوگ ہوتے ہیں آزاز ذکر یہ انبیاء کا ذکرِ خیر اور ان کے حیاتِ مبارکہ اور ان کے سوانے یہ سب سے بڑی نصیت ہوتی ہے انبیاء کا ذکرِ خیر کرنا ان کی سوانے ان کی حکایات ان کے ارشادات ان کے آمار و کردار پر بات کرنا یہی سب سے بڑی نصیت ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَحَابُ اور اس سارے ذکرِ خیر سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اچھا انجام نصیب ہوگا انبیاء کے ذکرِ خیر سے نتیجہ نصیت کیا حاصل ہوتی ہے کہ یقیناً متقین کے لیے بہترین انجام ہے جب چیزیں بگڑتی ہیں نا مزاج بگڑتے ہیں تاثیریں بدل جاتے ہیں اچھا بھلا بندہ ہے طبیب کہتے ہیں اسے کھانا نہ دو روٹی نہ دینا اسے چاول غبال کر دے لوں یار پیدا ہوا جب سے غذا لینے لگا ہے کھانا کھانے لگا ہے دن میں تین تین بار کھاتا تھا نہیں آج اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے کھانے سے مر جائے ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا مزاج پر کھا ہماری بدبختی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنے رواجات ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے وبال جام بن جاتے ہیں اور مسئیبت بن جاتے ہیں گستاخی ہوتی ہے حضور کی بیعدبی ہوتی ہے اور نافرمانی ہوتی ہے جوٹھی حکایات جوٹھی روایات اچھل کود ڈھول باجے یاد یہ ذکر خیر تو ہے کہ اتمنان سے بیٹھ کر تسلی سے پاک حال میں بابوز ہو کر اتمنان سے سنو اور مزے لے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کا ذکر کر اس پر رحمتیں نازل ہوں فرشتے اللہ کی نعمتیں لے کر آئیں رحمتیں اور بخشش نازل ہوں اور ایسی کیفیات آئیں کہ ہمارے گناہ دھل جائے اور ہمیں نیکی کی توفیق ہو جائے لیکن پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ یاد دلاتی ہیں بار بار قرآن کہہ رہا ہے وزقر کیجے بات ابراہیم علیہ السلام کی کیجے عساق علیہ السلام کی کیجے یعقوب علیہ السلام کی کیجے وزقر اسماعی اسماعیل علیہ السلام کی بات کیجے فران کی کیجے اس کا مطلب ہے ذکرِ انبیاءِ کرام علیہ السلام بھی مقصودِ قرآن ہے یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے یہ سبق ہے بندے کی زندگی کے لیے کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے اسی سورج کے نیچے زندہ رہے اسی برسات میں انہوں نے بھی بسر کی اسی زمین پر وہ بھی بسر کر کے گئے اور کیا حق ادا کیا اللہ کی اطاعت کا لیکن یہ تو نہیں کہ ان کا نام لے کر ان پر بہتان لگانے لگ جاؤ اور ڈھول باجے بجانے لگ جاؤ اور توہین کرنے لگ جاؤ تو ہم نے اس آبِ حیات میں بھی زہر گھول دیا یہ جو انبیاء علیہ السلام کا تمام انبیاء میں سے کسی نبی کا بھی ذکر خیر کرنا آبِ حیات ہے لیکن کوئی آبِ حیات میں بھی زہر گھول دے تو پھر اس کی پلے کیا بچے گا اعلیٰ درجے کی دوات ہی ہم نے اس میں بدعات کا اور مشرقانہ رسومات کا زہر گھول دیا کتنی بدنصیب یہ ہے ہمارے فرمایا یہ ایسی نصیت ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ان سے عقائد کا لینا ان سے کردار کا لینا ان کی برکات کا ذکر خیر کرنا یہ سب سے بڑی نصیت ہے ہا ذا ذکر یہی تو ذکر ہے یہی تو نصیت ہے یہی تو وہ مثالی ہستیاں ہیں جنہیں دیکھ کر انسانوں نے اپنی عقبت تعمیر کرنی ہے اور اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے انبیاء کے ذکر خیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اچھا انجام انہی کو نصیب ہوتا ہے جنات ادنن ہمیشہ رہنے والے باغات اور اللہ کی جنتیں اور اللہ کی بنائی ہوئے وہ باغات مفتحتا لہم الابواب یہ جب جائیں گے آخرت میں تو ان کے دروازے کھلے پائیں جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے سبق سیکھا ان کا ذکر خیر کیا اس سے نصیت حاصل کی اور ان کا اتباع کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ ان کو قبر میں داخل نہیں کرتے جنت میں چھوڑاتے ہیں حضور کا ارشاد عالی ہے نا کہ قبر یا جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا تو فرما جن الانبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں کو پڑا سمجھا بیان کیا سنا اس سے سبق حاصل کیا تو آپ انہیں قبر میں نہیں جنت میں چھوڑاتے ہیں مفتتہ تن لہمالرب جنت کا دروازہ کھو وہ قبر کا مو نہیں یار وہ جنت کا دروازہ ہے لیکن جنہوں نے اسے بھی خراب کر دیا پھر وہ کہاں جائے فرما ہے دو یہ حال ہیں قبر کے یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے جنت میں تو گوہ تک یہ لگا کر بڑے بڑے تختوں پر بڑے بڑے ریشمی اور خوصورت گوہ تک یہ لگا کر مزے سے بیٹھے ہوں گے اور اور ترہ ترہ کے پھل اور بے شمار قسم کے مشروب منگوا رہے ہوں گے وہ پھلا دو یہ پھلا دو خادم ہوں گے غلام ہوں گے خدمتگار ہوں گے اور بڑے کرو فر سے خوبصورت آلی شان تختوں پر بیٹھے حکم دے رہے ہوں گے وہ پھل منگوا دو وہ شربت منگوا دو وہ چیز دے دو اور پھر انہیں اندہم قاسر تطرف اطراب اللہ انہیں نیچی نگاہ رکھنے والی باہیا اور خوبصورت عورتیں بھی عطا فرمائے گا جو جنتی کی مخلوقوں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں باہیا بیوی کا نصیب یہ بھی وہ نعمت ہے جو جنت کی نعمتوں میں مشمار کی گئی ہے کہ نگاہ نیچی رکھنے والی باہیا عورتیں انہیں عطا فرمائیں گے کسی کو زندگی میں باہیا بیوی کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بے حیاء عورت سے شادی کر لینا اس دنیا میں عذاب ہے دونوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں اندھم قاسرات الترف اتراب ان کی نوجوان بیویاں ہوں گی خوبصورت ہوں گی باہیاں ہوں گی نیچی نگاہوں والی ہوں گی آزا ماتو ودون یوم الحساب اور انشاد ہوگا لوگو یہی وہ جنت ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اپنے نبی کی معرفت جس کی خبر دی تھی اور جن نعمتوں کا ذکر کیا تھا تم نے میرے نبی کے اتباع کا حطہ قدا کر دیا اور ہم نے تمہیں وہ اتا کرنے کا قدا کر دیا اب اسے انجائے کرو یہ لو یہ ہے جنت اور یہ ہماری اتا ہے یہ اللہ کی اتا ہے کوئی بھی مخلوق آپ کو کتنا بھی یہ نام دے دے تو ایک دن وہ ختم ہو جائے یہ میری اتا یہ ختم نہیں ہوگا یہ اللہ کی اتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی تم بھی ہمیشہ رہو یہ انعامات بھی ہمیشہ بڑھتے رہیں گے باکر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرت امیر محمد اکرم آوان مد زلہ العالی دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درزگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے پھر رقم کر جائیں گے